اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرات سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے بلش گرٹلے ہارمونک پیٹرن کے بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ او فال یہاں پہ کچھ ایک پوائنٹ میں بتاتا چلو آپ سب کو جب جب آپ ہارمونک پیٹرن کو پیکٹس کر رہے ہو چارٹس پہ تو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کمپیر کرنا ہے ایک پیٹرن کو دوسرے سے کہ اس پیٹرن میں اور دوسرے والے پیٹرن میں کیا فرق تھا لائک جیسے کہ بیٹ کی بات کرتے ہیں بیٹ اور گرٹلے میں آپ نے کمپیر کرنا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی آسانی ہوگی ویلیوز کو یاد رکھنے میں اور میں شورٹ فرم میں اب لکھے لکھا کرتا ہوں آپ سب کو پتا ہے تاکہ آپ سب لوگ انڈپرنڈنٹ ہو جاؤ ٹھیک ہے چلیں پروسیڈ کرتے ہیں پچھلے دو دنوں سے میں کچھ پریورٹیز میں بیزی تھا میں آپ کے لیے لیکچر اپلوڈ نہیں کر سکا سو سٹارٹ کرتے ہیں بسم نرمان رہیم پوائنٹ نمبر وان کیا لکھا ہے میں نے اینکر لیک ایکس ٹو اے لیک تو ایکس ٹو اے لیک ہم نے اس طرح سے یہاں سے ڈراؤ کر لی نہیں ہے ٹھیک ہے ڈراؤ کر لی اب ہم نے بی لیک کو فائنڈ کرنا ہے سو میں نے کیا لکھا ہے فور بی فیب فرم ایکس ٹو اے ویل ایکسپلین انچارٹس اس میں تھوڑی سی چھوٹی سی کامپلیکیشن ہے جو کہ لکھنا مناسب نہیں سمجھا میں نے تو میں یہاں پہ explain کروں گا آپ نے focus کے ساتھ دیکھنا ہے ٹھیک ہے چلیں proceed کرتے ہیں اب from x to a آپ نے draw کرنا ہے فبیناچی retracement tool بی لیک کو find کرنے کے لیے اب یہاں پہ ایک point ہے بی لیک کو find کرنے کے لیے x to a آپ نے draw کر لیا 0.5 کو ہماری candle cross کرے گی must ہے 0.5 کو cross کرنا must ہے وک نیچے جائے گی 618 کو وک cross کرے گی وک جا سکتی ہے بلکل جا سکتی ہے 786 کی territory میں نہیں آ سکتی بھی ٹھیک ہے تو اس کے قریب بھی آتی ہے تو valid ہوگا so ہم اس کو cross کرتے تھے یہاں پہ رکھتے تھے perfect ٹھیک ہے چلیں proceed کرتے ہیں to the next one next point کیا ہے point number 3 for c draw fib from a to b retracement 0.3822 0.886 یہ basic rule ہے آپ سب کو پتا ہے a to b ہم draw کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ پورا area ہوتے لیکن 0.382 سے لیکے 0.886 یہ ایک پورا dimension آپ کو مل گیا ٹھیک ہے اس کے درمیان میں آپ اس کو کہیں بھی لگا سکتے ہو anywhere 786 پہ میں لگا لیتا ہوں let's say اس کو ٹھیک ہے perfect یہاں پہ یہ جو ہے complete c leg بھی clear ہوگی اب ہم نے d leg کو find کرنا ہے point number 4 for d for d leg draw fib from x to a retracement sharp at 0.786 fibonacci x to a میں نے draw کیا جو میری retracement ہے وہ کتنی آئی گی sharp 786 region پہ یہاں سے یہاں تک perfect یہاں پہ گارٹلے بٹن میرا complete ہو چاہتا ہے ٹھیک ہے bullish گارٹلے complete will draw x a b c d simple ٹھیک ہے یہ values جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو values ہیں ان پہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو اس طرح سے rely نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ کی فبناچی کی جو values ہیں وہ زیادہ matter کرتے ہیں کیونکہ چارٹ میں ہر ایک جگہ اس کو نہیں پہنچا سکتے نا ٹھیک ہے zoom in کر خیر moving on اب next step کیا ہے point number 5 for tp take profit draw from a to d retracement 0.38 to 0.5 0.6 on 8 3 targets ہوں گی اس کی a to d میں نے draw کیا اس کو 0.38 to 0.5 0.6 on 8 3 targets رکھیں میں نے f procs یہاں پہ اور اب آتی ہے باری take profit کی long position ٹول کی تو اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی چھو سو stops to the اب یہاں پہ دیکھیں میں نے کیا رکھا ہے stops depends on r risk to reward ratio آپ کا rr کیا ہے اس پہ depend کرتا ہے let's say آپ کی targets ہیں ٹھیک ہے اب آپ nے rr کیس طرح سے manage کرنا ہے ایک تو basic stop loss ہے جو کی rr یہاں پہ 2.2 rr آرہی ہے یہ بھی آپ لگا سکتے ہو it's fine لیکن Fibonacci draw کر x to a rr اچھا چاہیے تو اپنے x to a pibonacci draw کرنا ہے 886 کے 50% سے تھوڑا سا نیچے اپنے stop loss لگا دینا 2.8 8 6 2.86 ki rr آرہی ہے which is absolutely fine now ہم چلتے ہیں live chart پہ near btc daily chart ہے اس پہ میں draw کروں گا یہ x to a یہ ایک anchor leg for a bullish harmonique آپ سب کو پتا ہونا چاہیے harmonique pattern زیادہ تر آپ consolidation phases میں ملیں گے اپنے find consolidation phases میں ہی کرنے ہے چلیں proceed کرتے ہیں session کو x to a draw کرنا fibonacci b leg کو find کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب آپ کو x to a draw کر لی ہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ہم کیا کریں گے ہم یہاں سے کو لیں گے کیونکہ یہاں سے ہم لیتے ہیں تو ہم اس طرح سے valid نہیں آتا better تو ہم اس leg سے لیں جہاں سے bounce back ہو ہے یہ بھی ٹھیک ہے x to a draw کروں گا fibonacci x to a retrasment میں candle کو candle نے کیا 0.5 کو cross کی ہے اور یہاں پہ wick نے c leg find کرنی ہے to a to b c کو find کرنے کے لئے draw کرنے ہے اس کی جو c leg ہے sharp 886 پہ آئی ہے which is valid ٹھیک ہے یہ بھی valid ہے complete ہوگی اب ہم d leg کو find کرنے d leg کو find کرنے کے لئے Fibonacci retracement tool again from x to a retracement sharp at 786 region یہاں پہ آپ دیکھ سکتے 786 تھوڑا سی کو cross کی which is fine absolutely good ٹھیک ہے relax رہے اچھا یہاں پہ point میں discuss کرتا جاؤ کبھی اگر اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ہمارے ساتھ ہوا نا یہاں پہ کبھی اگر ایسا ہوتا ہے اور آپ باقی ایک candle کی وجہ سے آپ کا pattern سارا invalidate اور باقی کا pattern valid ہو تو آپ اس candle کو sacrifice کر سکتے ہو یہاں پہ ٹھیک اتنا flexible رہ سکتے ہو یہ جو ہے یہ thumb rule نہیں ہے کہ آپ swing low بالکل low لینا ہے اس طرح سے تو پھر اس کا جو x لے تھی رائٹ ٹھیک ہے تو اس چیز کو understand کرنا آپ نے باقی یہ easy ہے کوئی اس میں complication نہیں چلیں proceed کرتے سیشن کو x to a b c d perfect یہ آپ کی جو ہے ایک valid bullish gart pattern complete ہو گیا آپ take profit کی بار آتی ہے a to d اپ n ڈراؤ کر ن تک لائے سکتے ہوں ایک ای d draw کیا take profit کے لیے 3 targets ہوں 0.382 0.5 اس کے بعد correction آئی 0.618 perfect یہاں پہ آپ correction آنے کے بعد complete ہوئے آپ کے 3 targets perfect ٹھیک ہے complete ہونے کے بعد اب ہم اس کو اٹھا دیتے ہیں 3 targets let's say 3 targets ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس trade کو set up کرنے پہ یہاں سے آپ نے let's say entry buying order لگا لیا تھا پہلے سے مثال کے طور پہ آپ نے 3 targets ہیں یہاں پہ اب آپ کے stop loss decide کرنے کی باری آتی ہے تو یہاں جو ہے ہے valid ہے perfect ہے تو گارٹ لے pattern کو آپ نے کچھ اس طرح سے find کرنا ہے فائننسل مارکٹ میں اس طرح سے draw کرنا ہے کوئی complication نہیں ہے live chart پہ practice کریں group میں share کریں آپ خود guide کروں گا آپ سینئرز آپ گایڈ کریں جو میرے students ہیں ٹھیک ہے description میں آپ ووٹس اپ کا number اور to join ووٹس اپ group it's free totally ٹھیک ہے وہ مل platform ہم کام کر رہے ہیں بیک ڈ پہ شیئر ڈ ٹھیک ہے اب ہم wind up کریں گے خیال رکھیں دعاوں میاد رکھیں السلام